السلام علیکم دکھے حال جالے میرے سارے بھائیوں کا دوستوں کا امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں کہ زبردست ہوں گے شوق شکار اچھا چل رہا ہوگا اچھا میرے پیارے بھائیوں آج کا جو ٹوپک کا بڑا انٹرسٹنگ ہے ایک میرے بھائی نے سوال مجھ سے کیا تھا کہ بھائیے بتائیں کہ جو اگر آپ کے جو آپ کا مرگا ہے وہ کریز میں ہو بیسیکلی مولٹنگ میں ہو تو کیا بریڈ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے بہت انٹرسٹنگ بہت امپورٹنٹ اور بہت کلاس کا سوال ہے اس کا جواب میں آپ کو پریکٹیکلی پریکٹیکلی دوں گا مطلب یہ میں نے خود آزمایا ہے یہ طریقہ میں نے کر کے دیکھ لیا ہوا کہ کیا فرق آتا ہے کیا فرق نہیں آتا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے یہ میں نے خود میرے ساتھ ہو چکا ہے اللہ نے دکھایا ٹھیک ہے مجھے ونہا شاید میں اس سوال کا جواب بھی کبھی نہ دے پاتا مگر میں نے یہ طریقہ اللہ کی طرف سے میرے ساتھ اتفاق ہو چکا ہوا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ایک میرا بھائی بار 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 آ کر کہتا پرموز کیسے ہوتے ہیں پرموز کیا ہوتے ہیں ان کے اوپر ویڈیو بنائیں بسکلی ان کے اوپر اتنی ریٹیلن میں پہلے بنا چکا ہوں ویڈیو آپ وہ دیکھ سکتے ہو پرموز اصیل وہ ہوتے ہیں جن کی نلیوں پر بال ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ پرموز ہوتے ہیں کیسے نہیں ہوتے سمپل سی بات ہے بھائی بلڈ لائن اچھی تو اصیل اچھا چاہے وہ پرموز ہے چاہے وہ کھڑ دمبا ہے چاہے وہ پلے چیر ہے کچھ بھی ہے اگر بلڈ لائن اچھی ہے نسلی ہے تو وہ اچھا ہے اگر اس کی بلڈ لائن اچھی نہیں ہے اس کی نسل اچھی نہیں ہے چاہے وہ پرموز ہو چاہے وہ زیر دمبا ہو چاہے وہ پلوان ہو چاہے کچھ بھی ہو بلڈ لائن نہیں ہے تو وہ zero ہے یہ سمپل سا آنسر تھا آپ کے سوال کا اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اس ویڈیو کی طرف آپ کو بتاتا ہوں دیکھو میں پہلے آپ کو واقعہ سناتا ہوں جو پریکٹیکلی میرے ساتھ گدرا میرے ساتھ کیا ہوا جب گردن توڑ بریڈ تھی نا میرے پاس تو اس کے اندر کیا ہوا جب وہ بریڈ بنی وہ نر میرے پاس بن گئے اور سارا کچھ ہوا تو ہوتا گیا تھا وہ اپنے فل جوبن میں تھے سردیوں کا ٹائم تھا کریدیں صاف ہو گئی ہوئی تھی مرگوں کی اور سارا کچھ بڑی خوبصورتی میں تھے جب پورے لیس ہوتے ہیں مرگیں پورے جوبن پہ جوانی پہ ہوتے ہیں تب وہ جوڑا لگا اور تب اس میں سے بچے نکلے اور سارا کچھ بہت اچھا نکلا کہ جب بچوں نے کارنامے کیے وہ اخیر تھے بہت زبردست تھے اور آوٹ کلاسز ہلٹایا ہر بچے میں اپنی اپنی کاریاں تھیں کسی کے نکیل اچھے مارتا تھا مضبوطی میں بنے قد میں بنے ہر لحاظ سے اچھے بنے اور آوٹ کلاسز ہلٹ نکلا میرے پاس بٹ میں نے دیکھا جب وہ بچے سال سال کے ہو گئے پل گئے جب ہلٹ دیکھا میں نے کہا یہ تو بڑا کلاس کا زرٹ بنا میں نے وہ پیر دوبارہ لگایا بٹ اس بار ٹائم کا تھوڑا ہیر پھیر ہو گیا ٹائم کا ہیر پھیر یہ ہوا پہلے جوڑا لگا تھا سردیوں میں بعد میں جوڑا جو لگا وہ لگا تب جب مولٹنگ سیزن چل رہا ہوتا ہے مطلب گرمیوں میں کیونکہ مجھے ان بچوں کا رزلٹ پتا لگا میں نے کہا یار بڑا دبتر سالٹ ہے یہ جوڑا دوبارہ لگنا چاہیے کیونکہ وہ نام کر رہے تھے سارے سارے کے سارے بہت نام کر رہے تھے تو ہوا کیا میں نے وہ جوڑا گرمیوں میں دوبارہ لگا دیا اب جب گرمیوں میں وہ جوڑا دوبارہ لگا تو اس کا رزلٹ یہ نکلا جو وہاں سے بچے نکلے تو وہ اتنے زیادہ مطلب وہ چیز نکلی ہی نہیں سچی بابتہ ہوں وہ نکلی ہی نہیں وہ چیز وہ بنا ہی نہیں ویسا ایک بھی بچہ ویسا نہیں بنا ایک بھی جیسے کہتے ہیں کوئی ایک آدھا بن جاتا ہے ایک بھی بچہ ویسا نہیں تھا جو پچھلے کلچ میں تھا سب فارغ بنے مطلب ایسے بس گزارا لائک تھا کوئی اتنا اچھا نہیں تھا جس کو میں رکھ بھی سکوں تو وہ زبا کر دی گئے ٹھیک ہو گیا مجھے سمجھنا آئے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہی یہ ساری چیزیں مطلب اتنا زیادہ کیسے ہو گیا مطلب وہی جوڑا وہی ماں وہی باپ ٹھیک ہو گیا آگے بچے وہ کیوں نہیں نکلے مجھے بہت حران کی ہو رہی تھی اس بات کو لے کر کہ یار یہ کیا وجہ بنی مجھے خود نہیں تھا پتہ میں نے بارالہ ایسا ایسا کرتے 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 وقت اور گزر گیا جب سردی آئی تو مطلب دوبارہ سے وہ پیرنگ کی وہ بچوں کا جب ریزلٹ نہیں نکلا تو میں نے جب دوبارہ پیرنگ کی تو اتفاق سے وہ تقریباً کوئی اکتوبر نومبر کا مینہ تھا دوبارہ پیر کیا جب بچے نکلے تو وہ پھر بلائے نکلیں آؤٹ کلاس قسم کے ہر بچوں میں پیان اچھے تھے اور کلاس کے تھے انہی میں سے ایک میرا مرگا ہے بولٹ میں نے کہا یار کیا آپ بلا کے بچے نکلیں تو مجھے اس ساری سیچوئیشن سے ایک اندازہ ہوا وہاں سے میں نے جج کیا پھر میں نے دوبارہ سے مولٹنگ سیزن میں جوڑا لگایا تو دوبارہ ریزلٹ نہیں آیا وہاں سے مجھے کیا یہ ایکزیمپل ملی مجھے یہ ایکزیمپل ملی کہ بھائی دیکھو جب آپ کا جانور پوری طرح سے اندر سے فٹ ہوتا نا آپ کے بچوں کے اندر بھی آگے وہی اثرات آتے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا مرگا آپ کی مرگی پوری پاور میں ہوتے ہیں تب ہی جب ان کا کسی اور طرف مائن نہیں ہوتا ان کی بوڈی کے اندر کوئی کسی طرح کی بھی کوئی ایکسریکشن نہیں ہو رہی ہوتی یا کسی طرح کی کوئی چینجز نہیں آ رہی ہوتی جب وہ پورے بلڈ ہوتے ہیں تب جوڑا لگائیں تو ریزلٹ کچھ ہو رہتا ہے جب وہ پوری طرح سے نہیں ہوتے ہیں ان کے اندر ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں صحیح نہیں رہتی اب دیکھو ہوتا کیا ہے جب مولٹنگ آتی ہے اس ٹائم پہ زیادہ تر مرگے مرگیوں کے ساتھ جوڑے ہونا چھوڑ دیتے ہیں گنجے منجے ہو جاتے ہیں ان کے پر پرانے جھڑ جاتے ہیں نئے پر نکل رہے ہوتے ہیں اس میں سوئے ہوتے ہیں پر خون سے بھرے ہوتے ہیں ایون آپ کبھی کسی مرگی کو یا مرگے کو پکڑیں اگر مولٹنگ میں تو وہ چیختا ہے آگے سے کافی زیادہ شور مچاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس کی اس ٹائم جو ہارمونل اس کی باڈی میں چینجز ہو رہی ہوتی ہیں نئے پر نکل رہے ہوتے ہیں تو اس کے باڈی کے اندر زیادہ طاقت جو ہوتی ہے ساری کی ساری جو خون کی سپلائے ہوتی ہے وہ اس کے جو پروں کو مل رہی ہوتی ہے جو نئے نکل رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر اس کے اندر وہ اتنی پاور نہیں موجود ہوتی کہ وہ چیز جو ہے وہ صحیح ریپروڈکشن کی طرف آئے اس لئے مرگے زیادہ تر ریپروڈکشن ہی چھوڑ دیتے ہیں مرگیوں کے پاس بھی نہیں آتے ہیں کریزوں کے اندر جو ہوتے ہیں وہ لیتا بس دانے کھانے پینے پر ان کا رجان رہتا ہے ایون مرگیاں پاس آئے تو ان کو مارتے ہیں یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ ان کی اپنی باڈی میں ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی باڈی میں نئے پر نکل ہوتے ہیں پوری خون کی سپلائی ان کے پروں کی طرف جاری ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے دوبارہ سے لیس ہونا ہوتا ہے انہوں نے سردیوں کے لیے پریپیئر ہونا ہوتا ہے تو اگر آپ مولٹنگ میں جوڑا لگائیں گے تو آپ کو وہ ریزرٹ نہیں ملیں گے جو اصل میں وہ برڈ آپ کو دے سکتے ہیں وہ کب دیتے ہیں مولٹنگ جب کمپلیٹ ہو جائے کسی جانور کی مولٹنگ جب کمپلیٹ ہو جائے آپ کے مرگے کی یا مرگی کی دونوں کی جب کمپلیٹ ہو جوڑا ہمیشہ تب ہی لگانا چاہیے اس لیے میں کہتا ہوں گرمیوں میں بچے مت نکلوا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ماں کی دوت نہیں پڑتی بچوں گرمائش ملتی یہ سب بیکار ہے سب کانی ہیں ڈرامے ہیں ٹھیک ہو گیا میں میں نے یہ تجربہ دیکھا ہے کہ جب جانور اپنے پورے جوبن میں ہوتا نا یا پورا لیس ہوتا ہے جوڑا تب ہی لگانا چاہیے اور تب ہی بچے لینے چاہیے اگر آپ کا جانور پورا لیس نہیں ہے پورا طاقت میں نہیں ہے پرج ہڑنے والی سیچویشن میں آ چکا ہوگا ہے تو جوڑے کا وہ رزلٹ نہیں ملے گا جو اصل میں وہ جانور دے سکتا ہے وہ سکتا ہے اس کنڈیشن میں وہ اچھا رزلٹ دے بٹ اس سے کہیں زیادہ اچھا وہ تب دے گا جب وہ پوری پاور میں ہوگا پورا لیس ہوگا پورے جوبن میں ہوگا اس لیے جوڑا لگانے کا صحیح جو موسم ہوتا ہے صحیح طریقہ کار ہوتا ہے اس کی کریز کرنے کے بعد ہوتا ہے زیادہ تر اگستمبر اکتوبر تک جانور کریز اپنی کلتیں نومبر دسمبر میں جوڑا لگائیں بچے لیں اور آپ کو مزہ آئے گا بچوں کا تو آج کی ویڈیو اس کے اوپر تھی میں نے آپ کو اپنا ویو بھی دیا وید پروف دیا آپ لوگوں سمجھ آگیا ہوگا کہ کب اور کیسے لگاتے ہیں مولٹنگ میں جوڑا لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے تو obviously نہیں لگانا چاہیے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر و سبسکرائب دور کیجئے گا اللہ حافظ